بانس گاؤں تھانا چھت کے حریپور گرام پنچائت کے لشمی پور گاؤں میں ایک نابالک بالکہ کے ساتھ دشکرم کر ترہ چاری فرار ہو گئے وہیں پیڑتا کے پریجنوں کی تحریر پر مقامی پولیس نے ایک گیا تتھا دو اگیا تاروپیوں کے ورد مقدمہ درش کر اس کی تلاش شروع کر دی آپ کو بتا دیں لشمی پور نوازنی ایک دس ورشے الفیس بالکہ ورسپتیوار کو گاؤں کے باہر کھیت میں گائے چرا رہی تھی اس دوران شام قریب چھے بجے گاؤں کا راجکمار اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ موقع پر جا پہنچا جہاں پر اس نے بالکہ کے ساتھ جبریہ بلادکار کر اپنے ساتھیوں سہیت فرار ہو گیا وہیں خون سے لطپت پیڑتا گھر پہنچی اور پریجنوں کو آبیتی سنائی پیڑتا نے گھٹنا کی سوچنا سیوہ 112 کو دی حرکت میں آئی پولیس نے ساچ کے آدھار پر تینوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا وہیں اس سنبند میں اس پی ساؤت ویپل کمار شیروازتوں نے بتایا کہ پریجنوں کی سوچنا کے بعد بازگاؤ تھانے کی پولیس موقع پر پہنچ کر گھٹنا کی جانچ پرتال کرنے کے بعد آروپیوں کے تلاش میں جڑ گئی تھی اسی دوران مغبری کی سوچنا پر آروپیوں کی گرفتاری کی گئی ساتھی دو نامالی بچوں کے نام کو رنجش وست لکھوایا گیا ہے جس کی پولیس ویویچنا کر رہی ہے ان کے خلاف بھی ویویچنا کے بعد ویدی کاروائی کی جائے گی اس سامنے میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے اس پی ساؤت ویپل کمار شیروازتوں نے کہا اس پی ساؤت ویپل کمار شیروازتوں نے کہا انعبیفت ہے وہ راج کمار ہے جسے گرفتار کر لیا گیا دو انعبیفت جو ہیں وہ بہت ہی چھوٹے بچے ہیں وہ ساتھ میں گائے چرانے والی باپ تھی وہ بھی وہاں پہ تھے اب کسی دیش برس اسے لکھا دیا گیا ان کا نام اس کو بیویچنا میں دیکھا جائے گا جو گورد دوستوں کا اس کا ادھا اپنے سارت کیا جائے گا